السلام علیکم میں اپنے یوٹیوب چینل ادو سیکھئے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جماعت حشتم کی پہلی نظم حمد پڑھیں گے حمد شاعر اسماعیل میرٹھی کی تحریر کردہ ہے اب ہم نظم کو نظم کے انداز میں پڑھیں گے ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ شام کا وقت یا صویرہ ہو چاند نہیں ہو کے گھپ اندھیرہ ہو مینے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو لیک پرحال دل نہ میرا ہو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ جبکہ توفان کا حسن ناٹا سخت اندھیاوں کا چلے جھونکا جڑ سے پیڑوں کو دے او کھیڑ ہوا میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گلتے ہیں جے سے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈل سنسان کوئی مرگھٹ ہو یا ہو کبرستان نہ خطا ہوں وہاں میرے آسان کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ہو بی آوامے گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی کبھی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ یہ نظم اسماعیل میرٹی کی تحریر کرتا ہے اور شاعر ادو عدب میں حمدیہ اور ناتیہ کلام کی وجہ سے اہم مقام رکھتے ہیں اور آپ کی نظموں میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ملتا ہے بیٹا ہر سبق یا نظم کو شامل نساب کرنے کے کچھ نہ کچھ تدریسی مقاصد ہوتے ہیں اور جب تک ہم انہیں نہ سمجھ پائیں تب تک اس نظم اور اس سبق کی اہمیت کا ہم احساس نہیں کر پاتے اس نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد کو سمجھیں گے کہ بنیادی طور پر اس نظم کو پڑھنے کا اور تحریر کرنے کا کیا مقصد ہے عموماً طلبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سبق یا نظم کو پڑھنے کے بعد اس کے مشکی سوالات معنی معروضی سوالات اور تشریح اور خلاصہ گیاد کر کے اس مقصد کو حاصل کر لیں اور اندہ نمبر حاصل کر لیں لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوتا بنیادی طور پر تمام اسباق نظم کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کے کچھ خصوصی مقاصد ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرتے ہیں اور یہ نظم شامل نصاب کرنے کا بھی مقصد ہے کہ ہم بطور بطور سنف بطور سنف شاعری حمد سے مطارف ہوں تو حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جائے آج شاعری میں مخمص کی حییت سے روشناس ہوں اور مخمص بیٹا ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس کے ہر بند میں پانچ مصرے موجود ہوتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی تعریف و ستائش بیان کریں اور توحید کے تصوے طلبہ کو آگاہ کر سکیں اور اللہ تعالی کی عظمت اور قدرت کاملہ کو سمجھیں نیز یہ کہ اللہ ہی کی ازاد بہترین سہارہ ہے اور اسی سہارے پر بھروسہ کرنا چاہئے دنیاوی بھروسے جھوٹے ہیں اور ہم جتنا بھی دنیاوی چیزوں پر دنیاوی لوگوں پر بھروسہ کریں گے اور دیگر رشتوں پر بھروسہ کریں گے تو سوائے دکھ کے کچھ نصیب میں نہیں آتا کیونکہ کیونکہ سچی محبت صرف ماں اور باپ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ دنیا میں جس سے بھی امیدیں باندھیں گے جتنی بھی امیدیں رکھیں گے اتنی ہی مایوسیاں مقدر بنتی ہیں اس لئے دنیاوی آسروں کو چھوڑ کر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا چاہئے اور جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے کبھی بھی زندگی میں شکست نہیں کہاتے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ناکامی ان کا مقدر نہیں بنتی اب ہم پہلے بند کی تشریح کریں گے پہلا بند ہے کہ ہے ہمیشہ میری خدا پر نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ تو بیٹا جب بھی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے ایک مصرے کے آہ تمام الفاظ کو پہلے مخصوص انداز سے ترتیب دے کر نصر بنا لیں اور اس کے جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کی وضاحت کھل کر کر دیں تو آپ آسانی تشریح کر سکیں گے تو اس بند کے پہلے مسٹرے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر وقت میں صرف وصف اللہ تعالیٰ کے بارے میں قور و فکر کرتا رہتا ہوں اس کی صفات جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اور میرا رب کی ذات پر کامل بھروسہ ہے کہ وہ ہی ہے جو تمام پریشانیوں دکھوں سے نکالنے والا ہے وہ ہی ہے جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے وہ ہی ہے جو اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کی رضا کے بغیر اس کے کن کہے بغیر کائنات کی کوئی بھی چیز تخلیق نہیں پاتی تو میں جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں اس کی صفات کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی میرا اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اللہ تعالیٰ کی شان پر اللہ کی قدرت پر بھروسہ مزید بڑھ جاتا ہے اس بند کے دوسرے مسترے میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہر لمحہ یہی خیال رہتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں وہ اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کے لئے ہو اور میں اپنی دنیا اور آخرت سما سکوں اس لئے میں دن رات اور صبح و شام کسی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا میں دن رات اور صبح و شام کے کسی بھی لمحے میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا میں صرف و صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں اسی کا ذکر کرتا ہوں اس کی عظمت و شان بیان کرتا ہوں تاکہ میں اپنی دنیا اور آخرت کو سما سکوں اس بند کے تیسرے مسترے میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی دنیاوی شخصیت سے متاثر اور خوفزدان نہیں ہوتا مجھے زندگی میں کبھی بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی پیش آئے تو میں بلکل نہیں ڈلتا بلکہ ان پر آسانی سے کابو پا لیتا ہوں کیونکہ میرا اپنی رب کی ذات پر کامل بھروزہ ہے اس بند کے چوتھے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ رات کے وقت جو پوری کائنات پر اندھیرہ اچھا جاتا ہے تو مجھے بلکل ڈر نہیں لگتا نہ ہی میں رات کی تاریکی سے خوفزدہ ہوتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رات اللہ تعالیٰ کی دیگر نشانیوں میں سے ایک ہے اور رات کے وقت بھی میں کسی وجہ سے خوفزدہ نہیں ہوتا نہیں ڈلتا اس لیے میں بنا خوف و خطر کہ اپنی منزل کی طرف رماں دماں رہتا ہوں اور کوئی جن بھوت اور دیگر خوفزدہ کرنے والی چیزیں بھی مجھے کبھی خوفزدہ نہیں کر پاتی کیونکہ میرا رب کی ذات پر کامل بھروسہ ہے اس بند کے پانچویں مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے راستے کی مشکلات سے اس لیے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرا ایمان پختہ ہے کہ میرا خالق کے کائنات ہر جگہ میرے ساتھ ہے چاہے زمین ہو چاہے پہاڑ چاہے وادیاں کائنات میں زمین پر موجود کوئی بھی جگہ ہے وہاں پر جا کر میں بلکل نہیں ڈھتا میں خوفزدہ نہیں ہوتا کیونکہ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ میرا خالق کے کائنات ہر جگہ موجود ہے اور وہ میری حفاظت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہوں کے برابر پیار کرتا ہے یعنی ایک ماہ سے ستر گناہ زیادہ پیار اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے اور وہ اپنے کسی بھی بندے کو مصیبت پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا بقول شاعر تیری ہستی پہ میں ایمان نہ لاؤں کیسے تیری ہستی پہ میں ایمان نہ لاؤں کیسے کہ نہ ہونے اسے تو ہونے کا یقین اور بھی ہے اب ہم اس نظم کا دوسرا بند پڑھیں گے شام کا وقت یا صویرہ ہو چاندنی ہو کہ گھپندھیرہ ہو مینے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو لے پرہا دل نہ میرا ہو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اس بند کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ دن کا کوئی بھی پہر ہے چاہے شام ہے یا صبح کا وقت ہے کوئی بھی ساتھ ہے کوئی بھی گھڑی ہے کہ میں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتا ہوں اور میں اس میں رب کی نشانیاں تلاش کرتا ہوں رب کی عظمت تلاش کرتا ہوں اس بند کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ چاہے آسمان پر چاند اپنی بہاریں دکھا رہا ہو اور چاندنی نے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہو یا پھر ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو میں تب بھی خوفزدہ نہیں ہوتا اور کائنات میں کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا ہو ہاتھ کو ہاتھ انسان کو انسان سجائی نہ دے رہا ہو لیکن میں پھر بھی خوفزدہ نہیں ہوتا اس بند کے تیسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ چاہے کائنات میں ہر طرف بارشی بارش ہو یا تیز ہوا کے جھونکے چل رہے ہوں یا آندھیوں نے مجھے ہر سمت سے گھیر لیا ہو اور میں بارشوں میں پھسا ہوا ہوں میں تب بھی خوفزدہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے والے کسی بھی قسم کی صورتحال سے خوفزدہ نہیں ہوتے اس بند کے چوتھے مصرے میں شاعر کہتے ہیں لیک پرحال دل نہ میرا ہو یعنی کسی قسم کی بھی صورتحال ہے آندھی ہے بارش ہے اندھیرہ ہے توفان ہے یا کسی بھی مصیبت میں پھسے ہوئے ہیں میں تب بھی خوفزدہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتا ہوں اس بند کے پانچویں مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے راستے کی مشکلات سے اس لئے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرا ایمان پختہ ہے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میرا خالق کائنات میرا رب ہر جگہ میرا ساتھ دینے کے لئے موجود ہے وہ میری حفاظت کر رہا ہے اور اللہ تعالی بندوں سے ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے اور جب ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے تو ستر ماں کی محبت کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو میرا رب ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنے کسی بندے کو مصیبت اور پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا اور اپنے ان بندوں کو تو خصوصاً پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا جو اس کی ذات پر کامل حروسہ رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اسی کا جلوہ ہے یہ صدو گرم خوشکو تر اجالہ آل تاری کی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی اب ہم اس نظم کے تیسرے بند کی طرف آتے ہیں جبکہ توفان کا حسن ناٹا سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا جر سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا میرے دل میں نہ خوف ہو اصلاً کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اس بند کے پہلے مسٹرے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب تیز آندھی چلتی ہے تو دول دول تک خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر طرف خو کا عالم ہوتا ہے سب جانور اور انسان خوفزدہ ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں لیکن میں نہیں گھبراتا بلکہ بلا خوف و خطر آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں اس بند کے دوسرے مسٹرے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب تیز آندھی میں سخت ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو وہ بہت سی چیزوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتے ہیں اور ایک عجیب خوف تاری کر دیتے ہیں جو لگتا ہے گویا ہوا کا اگلا جھونکہ ہمیں بھی ساتھ ہی لے جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اس بند کے تیسرے مسٹرے میں شاعر کہتے ہیں کہ ہوا کے یہ شدید جھونکے سب کچھ تباہ و برباد کر سکتے ہیں تیز ہوا کی چلنے سے درخت اور پودے جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ شدید جھونکے پیڑوں کو بھی جڑ سمیت زمین سے نکال لاتے ہیں اور یہ خوفناک منظر دیکھ کر لوگوں پر لذہ تاری ہو جاتا ہے اور وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں لیکن میں نہیں ڈلتا کیونکہ مجھے رب پر کامل بھروسہ ہے اور یہ دنیاوی آزمائشیں میرے لیے بلکل بے مانی ہیں اس بند کے چوتھے مسٹرے میں شاعر کہتے ہیں کہ میں کسی بھی قسم کی صورتحال میں نہیں گھبرایا میں اپنی زندگی کی پریشانی و مشکلات میں صرف رب پر بھروسہ کرتا ہوں کسی بھی قسم کی صورتحال مصیبت یا آفت مجھے ڈرا نہیں سکتی میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈلتا کیونکہ دنیاوی اور آزی پریشانیاں مجھے پریشان نہیں کر سکتی میں خدا کی ذات پر اتنا کامل بھروسہ رکھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں یہ تمام ڈر میں نے اپنی ذات سے نکال پھینکے ہیں اس بند کے پانچویں مسٹر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے راستے کی مشکلات سے اس لئے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرا ایمان پختا ہے میں خالقی کائنات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہوں کیونکہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے کوئی بھی جگہ اس کی دسترس سے باہر نہیں اور ہر جگہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے وہ ہم سے ماہوں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ کسی بھی بندے کو مسئبت اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا اور خصوصاً ان لوگوں کو جن کو ان کی ذات پر اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے تو وہ انہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اسی کا ہے جلوہ چاروں طرف اسی کا ہے جلوہ چاروں طرف ہزاروں نشان ہیں ہزاروں طرف اب ہم اس نظر کے چوتھے بند کی طرف آتے ہیں ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گلتے ہیں جیسے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھب راؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اس شعر کے پہلے مصر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب آسمان سے تارے ٹوٹتے ہیں تو دیکھنے والے اکثر لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں ڈہ جاتے ہیں اور اللہ کی اس ادا کو سمجھ نہیں پاتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن میں اس لمحے میں بھی خوفزدہ نہیں ہوتا اور آسمان سے ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر میں اللہ کی شان بیان کرتا ہوں اسمت بیان کرتا ہوں کہ میرا رب کیا کیا جلوے دکھاتا ہے اس بند کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب آسمان سے تارے ٹوٹتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے آگ کی چنگاریاں گر رہی ہوں اور وہ پورے محول میں چنگاریاں ہی چنگاریاں بکھیر دیتی ہیں اور ایک خوف کا سما پیدا کر دیتی ہیں لیکن یہ منظر بھی مجھے خوفزدہ نہیں کر پاتا کیوں کہ رب کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتا ہوں اور جو لوگ رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں وہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے نہیں گھبراتے سو میں بھی ان تمام چیزوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا اس بند کے تیسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے کہ جب آسمان سے تاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں انگاروں کو برستے ہوئے دیکھتے ہیں تو جو لوگ وہمی ہوتے ہیں شک کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں وہ آجز اور مسکین لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلوہ جو نظر آ رہا ہے یقیناً اس میں کوئی پریشانی ہے جو ہم پر تاری ہونے والی ہے ہم پر نازل ہونے والی ہے اس لیے وہ وہم کرنے والے لوگ وہ مسکین اور آجز لوگ ڈر جاتے ہیں اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس بند کی چوتھے مسٹر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے تو شاعر کہتا ہے کہ جیسے آندھی توفان دن رات کسی بھی چیز سے میں خوفزدہ نہیں ہوتا کسی بھی پریشانی سے میں خوفزدہ نہیں ہوتا بلکل ویسے ہی آسمان سے ٹوٹتے ہوئے تاروں کو دیکھ کر بھی میں بلکل نہیں ڈلتا میں بلکل نہیں گھبراتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بند کے پانچویں مسٹر میں دوبارہ وہی بات رپیٹ کی گئی ہے جو میں اس سے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ شاعر بند کے پانچویں مسٹر میں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں خالق کائنات پر بھروسہ ہے کیونکہ اللہ انسانوں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے اس لئے وہ بلکل بھی نہیں گھبراتے ہیں بقال شاعر زمین پہ جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے زمین پہ جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے بچھائے ہیں اسی داتانے دستر خوان نعمت کے اب ہم آتے ہیں اس نظر کے پانچویں بند کی طرف میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈا سنسان کوئی مرکھٹ ہو یا ہو قبرستان نہ خطا ہوں وہاں میرے عوثان کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اس بند کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے راستے میں چاہے سسبز و شاداب میدان آئے ہرے بھرے میدان آئے یا چٹیل میدان ہوں میں وہاں پر چلنے سے منزل کی طرف بڑھنے سے گھبراتا نہیں ہوں پریشان نہیں ہوتا اس بند کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرے راستے میں کوئی ویران اجار یا پرانا کھنڈر بھی آ جائے کوئی اجڑی ہوئی جگہ آ جائے کوئی ویران گھر آ جائے کوئی کھنڈر آ جائے جہاں پر کافی اسے سے لوگ نہ رہتے ہوں اور وہ اجار ہو جائیں وہ ویران ہو جائیں میں تب بھی نہیں گھبراتا اس بند کے تیسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرے راستے میں مرکھٹ آ جائیں یعنی ایسی جگہ جہاں پر ہندو اپنے ملدوں کو جلاتے ہیں یا پھر قبرستان آ جائیں تو جہاں پر جانے سے ہر انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے ڈھ جاتا ہے اور خصوصاً اگر رات کے وقت میں ایسی جگہوں سے گزرنا پڑے تو انسان خوف سے کانپ جاتا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتا لیکن میں مرکھٹ اور قبرستان سے گزرتے ہوئے بھی خوفزدہ نہیں ہوتا کیونکہ تکلیف تو زندہ رہنے والے لوگ پہنچاتے ہیں جو لوگ مر گئے دنیا سے رخصت ہو گئے مٹی میں مٹی ہو گئے تو وہ کسی کو کیا نقصان پہنچائیں گے اور چونکہ میرا رب کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے اس لئے میں ان جگہوں پر جانے سے بھی نہیں ڈلتا اس بند کے چوتھے مصر میں شاعر کہتے ہیں کہ نہ خطا ہوں وہاں میرے آسان یعنی چاہے میدان ہے چاہے کھنڈر ہیں چاہے بنجہ زمینے ہیں کھیت ہیں کھلگیان ہیں مرکھٹ ہیں یا قبرستان ہیں کسی بھی جگہ چلا جاؤں میرے آسان خطا نہیں ہوتے کیونکہ میرا رب کی ذات پر کامل اور مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور پانچویں مصرے کی تشریح ہم پہلے کئی بار کر چکے ہیں آپ اسی کو دوبارہ سن سکتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے دلوں میں تو زبان پر تو نہاں تو ہے آیاں تو ہے دہائی دیتی پھرتی ہے تیرے ہی نام کی تسبیر اب ہم آتے ہیں اس کے آخری اچھے ٹیمسٹر کی طرف ہو بیاباں میں گزر میرا یا سمندر میں ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی کبھی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اس بند کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ میں جب بھی جنگل یا ویرانے سے گزرتا ہوں یا ریگستان سے گزرتا ہوں تو میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوتا حالانکہ وہاں پر جنگلی جانوروں کا بسیرہ ہوتا ہے اور ہر وقت سناٹا اچھایا رہتا ہے اور خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے لیکن میں وہاں سے گزرتے وقت بھی نہیں گھبراتا اور رب پر کامل بھروسہ رکھتا ہوں اس بند کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ میں سمندر کی ڈولتی لہروں پر سفر کرتا ہوں تب بھی میں خوفزدہ نہیں ہوتا حالانکہ لہروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے کہ آنے والی ہر لہر ہمارا سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جائے گی مگر میں اس وقت بھی نڈر انداز میں آگے بڑھتا رہتا ہوں بہت سے کام کرتے رہتا ہوں اور اس وقت بھی خوفزدہ نہیں ہوتا اور حمد سے کام لیتا ہوں اور اس صورتحال سے بھی نہیں گھبراتا اس بند کے تیسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب مجھ سے میرا گھر دور رہ جاتا ہے کیا میں حالت اس سفر میں ہوتا ہوں اس وقت بھی میرا دل مضبوط رہتا ہے میں حمد کا دامن نہیں چھوڑتا اور مجھے اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپلد کر دیا ہے اس لئے میں دنیاوی آسائشوں کے لئے قطن پریشان نہیں ہوتا دنیاوی آسی چیزوں کے لئے پریشان نہیں ہوتا کیونکہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تب خالی ہاتھ تھا تو جس نے دیا ہے وہی ان تمام چیزوں کی حفاظت بھی کرنے والا ہے کرنے والا ہے تو اس لئے میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپلد کر دیا ہے اور میں ان دنیاوی چیزوں کے لئے قطن پریشان نہیں ہوتا اس بند کے چوتھے مسٹر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا جگر ناکہانی حالت میں بھی قوی رہتا ہے میں کسی بھی قسم کی پریشانی یا مشکل حالات میں حمد نہیں ہوتا کیونکہ رب پر بھروسہ رکھنے کے بعد انسان کا دل اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور اس میں حمد پیدا ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں خالق کائنات کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتا ہوں کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا اس بند کے پانچویں مسٹر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے راستے کی مشکلات سے اس لئے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرا ایمان پختہ ہے میں خالق کائنات اللہ تعالیٰ پر رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ ہر جگہ میرے ساتھ موجود ہے اور میری حفاظت کر رہا ہے اللہ اللہ اپنے بندوں سے ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے اور اپنے کسی بندے کو مسئیبت اور پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا وقال شاید تیری ذات مولا آخری تعریف کے لائک تیری ذات مولا آخری تعریف کے لائک چمن کا پتہ پتہ روز و شب ہے نغمہ خواہ تیرا امید کرتی ہوں کہ میری اکاوش آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس طرح ہم بہ آسانی اپنے بچوں کو سمجھا سکیں گے پڑھا سکیں گے اور ان کی مشکلات کو کم کر سکیں گے شکریہ موسیقی